میں نے اپنی ٹیم کے ہمارا راجنپور، تونسا، ڈیجی خان، سوات اور پنجاب سے منحقہ بلوچستان کے سلاب زدگان علاقوں کا تفصیلی دورہ بھی کیا ہے اور سلاب متاثرین سے خود مل کر ان کے مسائل و مساب سے اگاہی حاصل کی ہے سچی بات یہ ہے کہ مسائل بڑے ہی حوصلہ شکر اور سخت ہیں دنہا پاکستان اس مسئلہ اور مسئلہ زدگان کی دستگری نہیں کر سکتا اس کے لیے جہاں پورے پاکستان کو سلسل اثاروں کربانی کا مظاہرہ کرنا ہوگا وہیں عالمی امداد بھی ناغذیر ہے یہ تباہی دیکھ کر وزیر اخصانہ مفتہ اسماعیل بجا طور پر رو پڑے ہیں ہم اپنے ادارے کے پرچم تلے سلاب زدگان کو فوری طور پر خوراک کی مد میں ایک پیکج فراہم کر رہے ہیں اس میں پندرہ کلو آٹا دو کلو چاول دو کلو دال چنہ دو کلو کالے چنے دو کلو دال مونگ اور دو کلو چینی دو لٹر خردنی تیل اور ایک ڈبا چائے کی پتی شامل ہے ہمارے ادارے کے سو سے زائد کار کنان دن رات سلاب زدگان کے لیے ریلیف اور ان کی خوراکی تقسیم میں جھٹے ہوئے ہیں یہ الفاظ برطانیہ میں بروئی کار عالمی شہرت یافتہ مسلم انجیوز المصطفی ویلفیر ٹرسٹ کے کیر میں جناب عبدالرزاق ساجد کے ہیں وہ خصوصی طور پر سلاب زدگان کی امداد کے لیے پاکستان آئے ہوئے ہیں مجھ سے ملنے بھی تشریف لائے تو میرے استفسار پر سلاب نتاثرین کے لیے اپنی خدمات بتاتے رہے ساجد صاحب نے تاثر کا اظہار کرتے ہوئے مجھے بتایا سلاب نے تباہ شدہ متاثرین کی ضرورت کو بھڑکا دیا ہے پیٹ اور جیب خالی ہو تو خلاقیات کہاں یاد رہتی ہیں خوراکے تھیلے تقسیم کرتے وقت کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ متاثرین کی کھرچا تانی سے امدادی خوراکے تھیلے پٹ گئے اور خوراک زمین پر بکر کر ضائع ہو گئی کھیلے شینے کی بھی کوشش کی گئی یہ سب مگر ہمیں صبر کے ساتھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے ہم سلاب کے ماروں پر غصہ نہیں جھاڑ سکتے اور نہ ہی امداد کی فراہمی سے ہاتھ روک سکتے ہیں انہوں نے غمزادہ لہجے میں کہا زراد بھی تباہ ہو گئی ہے مجھے خدشہ ہے کہ سلاب زدہ علاقوں میں جلد ہی خوراک کا بہران پیدا ہونے والا ہے مسکورہ ٹرسٹ کے چیئرمن عبد الرزاق ساجد نے بتایا کہ وہ دو سو سلاب زدگان کے لیے ایک خیمہ بستی بھی بنا رہے ہیں تیزی سے پھوٹی وبائی اور سلابی امراض کے علاج کے لیے عدویات بھی فراہم کر رہے ہیں اور تائیوان سے میل کا زیادہ سے زیادہ سلاب متاثرین تک چاول بھی تقسیم کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں انہوں نے شکوا کیا کہ تاجروں نے مچھردانیوں اور خیموں کی قیمتوں میں چار سو گناہ ضافہ کر دیا ہے سلاب زدگان کی مسلسل امداد کے حوالے سے المصطفیہ ویلفئر ٹرسٹ کے زیر اعتماد پچھلے ہفتے لاہور میں ایک نیشنل فیڈ سیمینار بھی منقد کروایا گیا جس میں گورنل پنجاب جناب بلیغ و رحمان کے علاوہ نامور علماء کرام دانشوروں صحافیوں ڈاکٹروں انجیوز اور یونیورسٹی پروفیسروں نے شرکت کی اس سیمینار کا نوان تھا سلاب کی تباہی سلاب متاثرین کی بحالی اور مستقبل کی منصوبہ بندی سبی شرکاں نے دل کھول کر سلاب زدگان کی ہر ممکنہ دستگیری اور سلاب متاثرین کی بحالی کے لیے تجاویز اور مشورے دیئے اسی طرح اے ایم ڈبلیو ٹی کے جیرمین نے القدس ہر شریف کا بھی حالیہ آیام میں دورہ کیا ہے وہاں وہ القدس شریف کے موزز امام ڈائریکٹر جناب عمر فہمی الکسوانی سے بھی ملے اور ان سے بھی پاکستان کے کروڑوں سلام متاثرین کی بحالی اور ان کے مسائب کام کرنے کی دعا کروائی عبدالرزاق ساجد کا کہنا ہے کہ اس طورے کے دوران انہوں نے محجد اکثارہ شریف میں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کی مقدور بھار آنت کرنے کی کوشش کی جزاک اللہ عبدالرزاق ساجد سلام متاثرین کی آنت اور دستگیری میں تنہا نہیں ہے وہ بھی کئی انسانیت نواز انجیوز اور شب و روز سلام متاثرین کی امداد کے لئے بروہکار ہیں سلام زیادہ علاقوں سے رفتہ رفتہ پانی کے اترتے ہی تباہی اور بروادی اور احلاقتوں کے نتائج بھی زیادہ یہاں ہو کر سامنے آ رہے ہیں سلام نے تباہی کی لا تعداد داستان رکم کی ہیں ڈیڑھ ہزار سے زیادہ افراد کو سلامی لہروں نے ہڑپ کر لیا ہے ان میں پانچ سو سے زائد بچے ہیں اقوام متحدہ کے سیکٹی جناب گو تریس نفیس سلاموں کی تباہی کا مشاہدہ کرتے ہوئے بے اختیار پکار اٹھے ہیں تباہی اس قدر زیادہ ہے کہ لا پاکستان سلام متاثرین کی مکمل مدد کرنے سے کاثر ہے اس لئے عالمی برادری کو فیل فور آگے بڑھ کر اور دل کھول کر مدد کرنا ہوگی گو تریس صاحب کی یہ آواز دنیا بھر میں گونجی ہے اور اس کے کچھ مصبت نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں حزیر اعظم جناب شوار شریف نے چند دن پہلے سمرکند میں ہونے والی سنگائی تاون کان فرانس ایس سیو میں شرکت کی ہے اور یہ مسئلہ وہاں آئے عالمی لیڈروں کے سامنے زیر بیاس لائے ہیں کہ پاکستان میں سلاب سے شدید طور پر متاثر ہونے والوں کو بیماریوں اور خوراک کے امرتے بہرانوں سے کیسے بچایا جائے وزیر اعظم شباہ شریف آس نیو یارک بھی پہنچ رہے ہیں تاکہ وہ تیس ستمبر کو اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلا سے خطاب کر سکیں امید کی جا رہی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اس عالمی فارم سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے سلاب زدگان کا ذکر بھی کریں گے اور مزید امداد کے لیے عالمی زمین کو جھوڑ بھی سکیں گے وطن عزیز میں یہ منظر بہرحال خوشکون اور اتمنان بخش ہے کہ لا تعداد کمزوریوں کمیوں خامیوں کے باوجود قومی سطح پر مستحسن جذبہ زندہ اور کار فرما ہے کہ سلامتاثرین کی زیادہ سے زیادہ کیسے مدد کی جائے انہی پھوٹی بیماریوں کی یلگار سے کیسے محفوظ رکھا جائے مثال کے طور پر اتوار کے روز اٹھارہ ستمبر جس وقت یہ سطور اکم کی جا رہی ہیں امیر جماعت اسلامی جنام سراج الحق کی زیر صدارت اسلام آباد میں ایک سیمینان منعقد ہو رہا ہے اور اس کا عنوان ہے سلام کی تباہ کاریاں رلیف اور بھالی کا کام جماعت اسلامی اور جماعت کے ایک زیلی خدمتی ادارہ الخدمت فاؤنڈیشن نے سلام کے دوران اور سلام کے بعد سلام متاثرین کی جو دستگیری کی ہے اس کی تعریف و تحسین ہم سب پر فرض ہے الخدمت فاؤنڈیشن کی تو یو این اے کے سیکٹی جنرل نے بھی تعریف کی ہے پاکستان کے ذمہ دار سرکاری اداروں نے تو یہ بتا دیا ہے کہ سلام نے اس تاون لاکھ گھروں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے لیکن ساتھ ہی یہی سرکاری ادارے بڑے یقین کے ساتھ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ خوراک کا بہران پیدا نہیں ہوگا اللہ کرے ایسا ہی ہو کوئی بھی عالمی ادارہ مگر ہمارے ان اداروں کی یقین دہانی سے متفق نہیں ہے مثال کے طور پر وشنگٹن پوسٹ اور وال اسٹریٹ جنرل ایسے موتبر امریکی خبارات نے بل ترتیب تیرہ اور پندرہ ستمبر دیس سو بائیس کو اپنے مفصل تجزیوں میں بتایا ہے کہ پاکستان کے اسلابی لاکھوں میں خوراک کا شدید بہران بھی پیدا ہونے والا ہے اور ملیریا یا ڈنگی امراض کی شدت بھی بڑھ جائے گی سلاب زدہ لاکھوں میں بھوک اور امراض کا ذکر تو ہمارے میڈیا میں آنے بھی لگا ہے ایک سو تیس روپے فی کلو فروخت ہوتا آٹا اس امر کی نشاندہی کا رائے کہ خوراک کا بہران سار پر آن پہنچا ہے